صلاة خیر من النوم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت ملتی رہیں آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں موجود تھی اللہ نے وہاں کی لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جائے کرتا ہے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے وہ کافر اپنی دولت پر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی وہاں کی سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ پیار اور محبت کرتا تھا اس کے بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا سردار کے بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے وہ لوگوں کو غلام بناتی مزدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہ مانتا تو ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی اس بستی میں اکہ دکہ مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں تھا کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بڑے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے اس سردار کی بیٹی نے ہمارا جینہ دشوار کر دیا ہے یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادو گرنی کو یعنی کہ سردار کی بیٹی کو بھی ہرا دے اللہ نے اس بڑھے شخص کی دعائیں سن لی اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا گیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوئے ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا ان کافروں کی سرداری جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا اچانک ایک زہریلہ ساپ اس کے سامنے آ گیا وہ زہریلہ ساپ نے آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں زمین پر گیر گیا اس کے جو غلام تھے اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنی سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلہ ساپ کاٹ کر جا رہا ہے تو فوراں اسے گھر پہنچا گیا اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو اس باپ کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے لیکن عجب بات یہ تھی کہ لا کوشش کے باوجود زہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی ایک اللہ والے وہاں آگئے انہیں تو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا ان اللہ کے ولی نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹ کھٹایا نوکروں سے کہا کس سے ملنا ہے اس اللہ والے نے کہا کیا یہاں کے سردار کو ساپ نے ڈس لیا نوکر کہنے لگے تمہیں کیسے پتا تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملے کہ یہاں کے سردار کو کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا نوکر نے کہا تم کون ہو اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہسنے لگے کیونکہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں ایک دم غریب لگ رہے تھے وہ نوکر کہنے لگے تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہمارے سردار کے پاس اور تم جیسے غریبوں سے وہ اپنا علاج نہیں کروائیں گے درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو وہ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا باہر ایک فقیر آیا ہوا ہے ایک غریب آدمی آیا ہوا ہے خولیے سے فقیر لگ رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھیک دوں گا اس کی بیٹی کہنے لگی اس کو اندر بلاؤ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا سردار زہر کے در سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگوں کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے ان اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں ساپ نے کٹا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراں وہاں سے بھاگ گئے اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران نے گئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر ساپ نے کٹا ہوا تھا اور پھر بھاگ بھی گیا اس کو کوئی گرفتار بھی نہ کر سکا اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو غصتاخے کی ہے اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں تم لوگ تھوک ساف کرو میں اسے ابھی گرفتار کراتی ہوں لیکن جیسے ہی حکیم تھوک کو ساف کرنے کے لیے رماز سے ہٹانے لگے تو وہ حکیم حیران نے گئے اور رک گئے اس نے انگلی سے تھوک کو پورے جسم پر لگا دیا اس کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ سب کو اس پر مل رہے ہیں حکیم ہاتھ کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا جیسے اس تھوک کو اس سردار کی ٹانگ پر ملا گیا تو فوراں زہر کا اثر ختم ہو گیا جو ٹانگ کٹنے کی قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آگئی اور پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی جس پر زہر کا اثر ہو چکا تھا اب وہ اپنی اصل رنگ میں آگئی اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران نے گیا جب اسے بتائے گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی وہ ہمارے مسیحہ ہیں تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا انہیں لے کر آؤ انہوں نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور ہم ان کے احسان کا بدلہ ضرور دیں گے اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے نکل پڑے وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو وہ اللہ والے نہیں دیکھے فی جب سب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ غوٹ سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ تو اپنے بوتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کر دیا گیا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلے تو غستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت زیادہ بے عزتی کی لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کہ کپڑے اور یہ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کٹوں گا تو کیا آپ کو اچھا لگے گا گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں گھوڑے کے ساتھ ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے اللہ والے نے کہا اتنے مال و دورت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے یہ بات سن کر میں سوچ میں گھوم ہو گیا ہوں لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی آپ کے سامنے بیٹی ہے بیٹی نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے اس سردار نے کہا کہ میری بیٹی جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی مگر ایک شرط ہے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اللہ کے وری نے کہا مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعائیں بھی دی کہ میری بہت اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے آپ مجھے ایک بات بتائیے اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا اس نے جواب دیا حضور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا اللہ والے نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا اپنی دورت اپنی نوکر چاکر اپنی بیٹی ہر چیز اپنے پاس واپس رکھ لو میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنے مذہب کو چھوڑ دینا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا جس رب نے مجھے پیدا کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس جلا جاؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور میں اپنی درویشی میں بہت زیادہ خوش ہو اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا بس وہی مقصد پورا ہو جائے گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا اللہ کے ولی نے کہا یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بس انہی کے لیے آیا ہوں اللہ کے مدد سے یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو گاؤں کے سردار نے درویش سے کہا کہ رک جاؤ اور کہنے لگا میں نے مال دے کر آزمایا تم کو ہر طرح جانچ لیا پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہی ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے اللہ والے نے کہا کہ اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے اسے پہلے کی گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو اللہ والے نے جادو گرنی پر ایک پھوک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی میں تبدیل ہو گئی وہ کچھ نہیں کہر پا رہی تھی وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے ہوئے تھے ان سب میں بڑی تھی سب سے اونچی تھی وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی تو اسی وقت انہوں نے اس کے مو پر تھوک دیا تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی اور وہ تھوک کیا تھا وہ تو تیزاد کی طرح تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل لہا تھا اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والے تھی کہتنے میں سردار دوڑتا ہوایا اور اللہ والے کے قدموں میں گریا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضرت اس گرفتارے کے لیے آپ مجھے معاف کر دو میں نے سچ میں آپ کو بہتی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہتا تھا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دیل میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے بلکہ تم لوگ ہماری مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں ہمارے دین اسلام میں جبر نہیں ظلم نہیں اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سودھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ سردار کہنے لگا ہاں ہاں میری بیٹی اپنی حصل حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم و ستم نہیں کرے گی بس آپ اسے دوبارہ انسان بنا دے اللہ والے نے اس چھپ کلی پر دوبارہ فوق ماری اور وہ انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھا اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا وہ کہنے لگی میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں رہے گا بلکہ ہم سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے اور یوں ایک اللہ والوں کے ہاتھوں پر اس گاؤں کے سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور پھر گاؤں کے سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ